اسلام علیکم دوستوں اس وقت ہم ایران کے کپٹر یعنی دارالحکومت تہران میں انٹر ہو رہے ہیں کیسے ہم پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد دیکھتے ہیں جس کا ہم بہت خوبصورت مانتے ہیں اور خوبصورت ہے بھی اور پاکستان کے جتنے انتظامی امور ہیں جتنے اہم امور ہیں ملکی اور غیر ملکی معاملات سارے اسی شہر میں نبتائے جاتے ہیں میں نے ہراک کا دارالحکومت بغداد آپ کو دکھایا بلکل ویسے ہی ایران کا یہ دارالحکومت تہران جو کہ ایران کے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جو ہمارے لئے اسلام آباد ابھی وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو بہت ساری بیلڈنگز اور ایک ہنستہ بستہ شہر نظر آ رہا ہوگا وہ ہی ہے تہران اور تہران کی ایک مزے کی بات یہ کہ تہران کمپلیٹلی گرینری کے اردگیت انہوں نے ڈکا ہوا ہے تہران کے اردگیت بہت گرینری آپ کو نظر آئے گی جبکہ یہاں پہ جتنے شہر ہیں وہ پہاڑوں کے درمیان ہیں یا بہت سہرہ ہے وہاں پہ بیعوان ہے اجاڑ ہے لیکن تہران کے اردگیت آپ کو گرینری بڑے ساف سترے روڈ بڑی صفائی نظر آئے گی وہ تو ایران میں آپ کو ار جگہ پہ نظر آتی ہے کہ ایران میں صفائی بہت زیادہ ہے لیکن آپ کو تہران میں مزید اس کا بمانہ اچھا رہا ہے اب شہر میں داخل ہوگے پہتے ہیں آپ کو مزید تہران دیکھاتا ہوں اب ہم تہران شہر کے قریب پہنچ گئے اور تہران میں دیکھتے ہیں لیکن تہران کے راؤنڈز میں ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو سامنے سارا جو گرینری میں ڈکا ہوا شہر نظر آ رہا ہے تہران کپیٹل آف ایران بہت یسین بہت خوبصورت بڑا بیل ڈیویلپ سٹی اور ایک چیز میں میں نے یہ نوٹ کی ہے جس طرح بغداد ہم گئے کہ وہاں پہ آپ جو یعنی کہ یہ ممالک کی جو پہچان ہیں اسلامک گہہ والے سے یا جو یہاں پہ بردہ اور وہ ساری چیزیں ہیں یہاں پہ آپ کو واحد یہ ان کے داروالحکومت ہے جہاں پہ جا کے آپ کو تھوڑا سا یہ فیل ہوتا ہے کہ وہی یہاں پہ مام ڈیڈ مہار بھی بہت ہے یورپین ٹائپی سین ہے وہ یہاں پہ آکے آپ کو نظر آتا ہے خیر ابھی ہم اطراف میں ہیں تو شہر کے اندر دیکھیں آپ سے مزید دکھاتا ہوں تہران ایک بہت پر امن خوبصورت اور بیل ڈیویلپ سٹی تہران کی سب سے اچھی اور سب سے پیاری بات جو مجھے لگی ہے وہ ہے یہاں کی صفائی یہاں کا محول اور یہاں کے پڑے لکھر لوگ جن کا رویہ آپ کے ساتھ بہت ہی مخلصان اور بہت ہی پیار برا ہوتا ہے اب ہی ہم تہران کے ایک جگہ پہ آئی تھے جہاں پہ بہت ہی مقدس زیارت تھی جو کہ آپ میری زیارت والی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم یہاں سے بی بی شہربانوں کی زیارت کی پر اپ جا رہے ہیں جو کہ ایک پہاڑی پہ موجود اور بہت ہی خوبصورت مقامر بہت ہی مقدس زیارت آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف پر چم لہرہ رہے ہیں محمد والے محمد کا ذکر کرنے والے لوگ یہاں پہ بستے ہیں اور بہت ہی خوبصورت اور پیارا یہ شہر ہے ایران کا درحل حکومت تہران یہ مجھے بہت ہی پیارا لگ ہے ابھی ہم جو مین شہر اس میں انٹر نہیں ہوئے ہم ابھی اطراف میں ہیں لیکن اس طرح پیارا بیو ہے کہ ہم جہاں سے آئیں دیکھیں ادھر گرینری گرینری ہے جنگل یعنی کہ جنگل کی طرح اتنی خوبصورت گرینری ہے اس میں سے بہت خوبصورت روڈز آر ہے اس سامنے یہ پہار اس طرح کھڑا درمیان میں یہ آبادی ہے اور کتنا خوبصورت ہوئی ہے سبحان اللہ بہت ہی پیارا بھی ہوئی ہے یہ دیکھیں بہت ہی پہارا یہ ادھر گرینری دیکھیں دوستو یہ تہران شہر ہے اس وقت تفہر ایک وجہ کا وقت ہے اور تہران شہر کی رونکے دیکھیں فل روچ پہ ہیں اور بہت خوبصورت بڑا ویلٹی بیل بڑا صاف ستھرا اور آپ ہم اسلام آباد کہتے ہیں اسلام آباد دنیا کے بہت خوبصورت ترین دارالحکومتوں میں سے ایک ہے تو یقیناً اس میں کہیں نہ کہیں تہران کا بھی نام آئے گا اس لسٹ میں بہت حسین بڑا پیارا کوئی بے ہنگم شور شرابے نہیں ہم نے دیکھے کوئی یہاں پہ ہم نے ہلڑ پازی ہوتی کہیں پہ نہیں دیکھی بڑا خوبصورت ویلٹی بیل منظم ایک شہر ہمیں یہ نظر آیا ٹرافک بھی چل رہی ہے مسلسل لوگ اپنی نارمل زندگی گزار رہے ہیں لیکن اس کی جو خوبصورتی ہے جو اس کا حسن ہے جو اس کا امن ہے جو فضاء ہے وہ بڑی پرسکون بڑی ہی سمود اور بڑی قائم دائم ہیں گاڑیاں آپ سب دیکھ رہے ہیں میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں بتایا کہ ایران میں آپ کو بڑی گاڑی نہیں گاڑی بہت کم دیکھنے کو ملے گی ایران میں موسلی لوگوں کے پاس پرانی سوزوکی کورولا ٹیوٹا وہ والی گاڑیاں ہیں پرانی اس کی ریزن اگین میں آپ کو وہی بات بتاؤں گا جو پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا کہ یہ جو قوم ہے یہ ففٹی ایٹ ممالک کے ساتھ ان کی پورٹ ایکسپورٹ بند ہے ٹیو ٹو وارڈ ایت امریکہ امریکہ کے ساتھ انہوں نے ڈکر لی ہوئی ہے تو اس وقت سے ایک تصابی پابندی ہیں ان کے اوپل تو لیکن یہ لوگ جھکنے والے نہیں ہیں یہ لوگ اسی طرح جیرے ہیں عراق ایک غلام قوم ہے آج بھی امریکہ کی تو وہاں میں آپ نے بڑی بڑی گاڑیاں دیکھی ہوں گی میری ویڈیوز میں لیکن وہ لوگ کرپٹ ہیں ان کی حکومت کرپٹ ہے وہاں کے لوگوں کے جو جو لائف رولز ہیں وہ اس طرح ڈیویلپ نہیں ہیں اس طرح منظم نہیں ہیں اس طرح وہ نہیں ہیں جیسے ایرانیوں کے ہیں اس لئے یہ لوگ اس طرح پرانی گاڑیوں میں دو دار چوبیس میں بھی سفر کر کے خوش ہیں لیکن یہ غیرت مند اور ایک منظم قوم ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اپنے دیس کو اپنے اس ضمیر کو بیچا نہیں دیکھا کتنا خوبصورت روڑز کتنا پیارا ہے اور اوورال آپ اس شہر میں گرینری دیکھیں گے کہیں پہ بھی گرینری ختم نہیں ہوئی یہی ریزن ہے کہ فقط ایک بورڈر ہم نے کروس کی اور اب ہم عراق سے جانے کہ بہت زیادہ دور نہیں ہے ابھی اس وقت کم شہر کی طرف ہم جا رہے ہیں کم عراق کے نزدیک ہے دس بارہ گھنٹے میں آپ پہنچ جاتے ہیں عراق سے تو یعنی کہ یہاں پہ گرمی ہے یہ جو ایریا یہ گرم ہے لیکن گرینری اتنی ہے کہ یہ گرمی آپ کو اس طرح نہیں چوب رہے جس طرح عراق میں ہمیں گرمی چوب رہی تھی اور ہم بہت زیادہ تڑپ رہے تھے عراق میں گرمی کی ویسے ہماری زبانیں پکنے لگ گئی تھی گرمی اتنی خوشک تھی کیونکہ وہاں پر فقط خجور کے ترخت جو کہ آرڑی خوشک ہوتے ہیں اور فقط پہاڑ اور سہرائے ہیں لیکن ایران میں گرینری بھی اتنی انہوں نے لگائی ہے پہاڑ یہاں پہ بھی ہے لیکن انہوں نے اپنے ملک کو اتنا خوبصورت اتنا پیارہ بنایا ہوا ہے دیکھیں گلیاں سامنے آپ کو نظر آ رہی ہیں کس قدر خوبصورت کس قدر منظم طریقے سے ان میں ٹرافک کھڑی ہے جن جن لوگوں کی گاڑیاں ہیں پیارے پیارے گھر بنے ہوئے ہیں جہاں پہ لوگ رہتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت یہ تہران ہے جو ایران کا کیپٹل ہے ایران کا دارو الحکومت ہے ایران کا جتنا بھی بی پیارونی معاملات ہیں سفارتی معاملات ہیں وہ سب اسی شہر سے کنٹرول کے جاتے ہیں جتنی بھی کنٹریز ہیں جن کے ساتھ ایران کے تعلقات اچھے ہیں یا جن کے ساتھ ایران کا پوری دنیا میں کنٹیکٹ ہے چاہے ان کے ساتھ تھوڑے بہت معاملات صحیح نہ آپ یا لیکن ان سب کے سفارت خانے اسی شہر میں ہیں جس کا نام تہران ہے اور یہ میں کہتا ہوں کہ ایران کا سب سے خوبصورت شہر میں کہوں اگر ترقیاتی کاموں کے حوالے سے دیویلپمنٹ کے حوالے سے تو یہ بھی جانا ہوگا یقین باقی شہر بھی خوبصورت ہے لیکن ان کو مذہبی طور پر زیادہ وہ ایک اہمیت حاصل ہے لیکن یہ شہر جو ہے یہ خوبصورتی پورامن اور جو ایک شہر جو ایک لک دکھاتا ہے کنٹری کی اس حوالے سے نمبر وان